مسلم شریف اور بہت ساری کتبِ حدیث میں روایت موجود ہے اس کا میں خلاصہ کو مفہوم سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایسی معافل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے رب کی تسبیح ہوتی ہے تمجید ہوتی ہے تکبیر ہوتی ہے تحلیل ہوتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے جہاں پر درس و حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے درود پاک کے ہلکے ہوتے ہیں جہاں پر نیک عمال ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے ان معافل کو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہی ہے علماء کی محفل ولیوں کی محفل یہ کن کی محفل ہوتی ہے عموماً اولیار ولیوں کی محفل علماء کی محفل ہوتی ہی ایسی ہے تو وہ فرشتے جب اس محفل میں پہنچتے ہیں تو اس کسرت سے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ڈھانپنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان سے جا کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اتنے کسید فرشتے ہوتے ہیں وہ لوگ ذکر کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں جو بھی نیک عمال کرتے ہیں اس کے بعد وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ باوجود کے سب کچھ جاننے کے وہ ان سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں وہ کیا مانتے تھے وہ کہتے ہیں مولا وہ تجھ سے تیری جنت مانتے تھے تیری مغفرت مانتے تھے رب فرماتا ہے اور وہ باوجود کے جانتا ہے وہ کہتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانتے تھے مولا وہ تیرے عذاب سے جہنم سے وہ پناہ مانتے تھے وہ رب کہتا ہے جو مانتے تھے وہ میں نے انہیں عطا فرما دیا اور جس چیز سے وہ پناہ مانتے تھے میں نے اس سے پناہ عطا فرما دی سب کو سب کو بلا تفریق سب کو تو فرشتی عرض کرتے ہیں یہ مسلم شریف یدیذ اور کئی کتبی یدیذ میں یدیذ موجود ہے فرشتی عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک شخص تو ویسے ہی آیا ہوا تھا اس کا مقصد اس محفل میں جس طرح انہوں نے شرکت کی وہ اس کا مقصد وہ تو ویسے ہی آیا تھا وہ گزر رہا تھا وہاں پیچھے کھڑا ہو گیا مولا تو نے ان کی بھی بکشش فرما دی فرمایا یہ وہ قوم ہے کہ ان کی سندت میں بیٹھنے والے کی بھی میں بکشش فرما دیتا ہوں وہ بھی شکی نہیں رہتا وہ سعادت مند ہو جاتا ہے شکی نہیں رہتا جب عام علیاء اور صالحین کی محفل کا یہ عالم ہے جو ان کی محفل سے گزر جائے یونی شرکت کر لے تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے رب اس کی بکشش فرما دیتا ہے تو جو حضور غوث اعظم اور دی کر جلیل اور قدر آلیاء کی جو محفل اختیار کرتا ہوگا اس کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہوگا